بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم ملاقاتیں ہوئیں گورنر سندھ صاحب کے حوالے سے لیکن سندھ کی بات کریں گے تو کراچی کی بات کریں گے اور سٹیل میلز پر آئیں گے سٹیل میلز کے حوالے سے حکومت نے ایک نیا جو تجربہ کرنے کا سوچ ہے ایک نئی تجویز دی اور وہ تجویز یہ ہے کہ جی آرازی سٹیل میلز کی بہت ساری آرازی خالی پڑی ہے بہت قیمتی آرازی ہے اس کے اوپر پہلے ہی بہت سارے لوگوں کی نظرے تھی اس کو بیچ کر کردزہ اتارا جائے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو کتنے اداروں کے جو ہیں وہ واجب الادہ کرزے ہیں جو ہم لوگوں نے دینے کیا سٹیل میل کی آرازی بیچنا اس کا سلوشن ہے انیکہ یہ موجودہ حکومت کے پاس اداروں کا جو اصلاحات ہیں اس کے صرف دو ان کے پاس حال ہیں ایک تو یہ ہے کہ یا ادارے کو سرے سے ختم کر دو جان چھوٹے دوسرا یہ ہے کہ یا اس کو بیچ دو اب یہ آج کی تاریخ کے یہ سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ گورنمن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو پاکستان سٹیل میل کی آرازی ہے اس کو یا آپ موڈگیج کریں یا بیچ دیں اور بیچ کے جو بھی اس کے واجبات ہیں اس کو ادا کریں اور تاکہ اس کو لیز پہ دینے سے پہلے یہ سارے معاملات حال کیے جائیں اس کی جو کور لینڈ ہے کور لینڈ وہ ہے کہ جس کے اوپر پاکستان سٹیل میل کی ساری مشینری لگی ہوئی ہے جو انڈر یوز ہے وہ ساڑھے چار ہزار اکڑ کے قریب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو اوورال زمین ہے وہ آٹھ ہزار اکڑ کے قریب ہے تو ایک راف سا اسٹیمیٹ ہے کو ستر ارب روپے کے یہ یہ بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سا ایک ایک ریزنیبل سا جو اسٹیمیٹ ہے کہ اس زمین کی مالیت ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگین بیک ٹو دا کہ جی گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے اب یہاں پہ نیشنل بینک کے آپ نے ڈیوز دینے ہے کوئی چوون ارب کے قریب وہ نیشنل بینک کو کہا گیا جی آپ ادا کے بعد سے آپ ہمارے زمین لے لیں سوی صدرن گیس کی آپ کو پتا ہے کہ وہ دو سال سے گیس باندہ ہے ان کے ڈیوز ویسے تو پچیس ملین ہے اس کے علاوہ انہیں کوئی سرچارج ہے سرچارج ڈال کے وہ کوئی پینتالیس ارب روپے کے قریب بنے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی چاہ ہیں تو اس کا حال انہوں نے یہ ڈونڈا ہے کہ وہ زمین کو بیج کے اس کو یہ قرضی ادا کیجئے تاکہ جاگر چائنیز نے لینی ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو لائیبیلٹیز ہیں کو اوورال لائیبیلٹیز جو گروس ان کی بن رہی ہیں وہ دو سو چھ ارب روپے کی بن رہی ہیں اسٹرم پاکستان سٹیل مل کی تو پاکستان سٹیل مل کو اگر اس کو اس کو پریشنلائز کرنا ہے کسی بھی صورت میں جو گورنمنٹ کے پاس حل یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی جو قیمتی زمین ہے نظریں اسی پہ اس سے پہلے آپ کو بتا ہے سندھ گورنمنٹ نے بھی وہ قاسم ایتھارڈی کے ساتھ کچھ لیز وہاں پہ کچھ زمین دیں دیئی ہیں تو اب ساری کے ساری جو نظر ہے فیڈل حکومنٹ کی اور پروینشل حکومنٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل کی زمین کو کس طرح استعمال کیا جائے اس کے جو وہاں پہ ساڑھے بارہ ہزار کے قریب ان کے امپلائز ہیں ان کے بارے میں سوہل کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ شاید ان کا کیا فیچر ہوگا کہتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ارازی کی لیز کی بات کر رہے ہیں موٹر وے آپ لیز پر دے دیتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہیں کل کو میٹرو کی ضرورت پڑی وہ بھی لیز پر نہ دے دیں اب یہ لیز پر دینے کی باتیں ہو رہی ہیں بڑے شورٹ ٹرم سلوشنز کی طرف جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کو لیز سے چھوڑانے کے لیے آنے والے فیچر کے اندر کتنے پرابلمز اور کتنے کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں حکومت کیا صرف اور صرف دوہزار اٹھارہ کے ال ایکشنز پر نظریں جمعے ہوئی جواز موجود ہے جواز یہ ہے کہ آپ نے اتنے سالوں سے جو اس کو ایک مسلسل خسارے میں جھوکے رکھا ہے اس کو امپروو نہیں کیا اب ایک مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ جب آپ نے نیشنل بینک کو پاکستان اور سویسدرن کی لائیبیلٹیز کو کلیر کرنا ہے تقریباً سو اور اربعہ کی اماؤنٹ ہے ہم کہاں سلائیں پیسے تو ہے نہیں تو اب یہ جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ اب یہی آپشن ہے کہ ہم زمین کو فروخت کر کے کریں لیکن اگر آپ نے اس آپشن کو ایکزیکیوٹ کرنا بھی آگے بڑھنا بھی ہے تو خدارہ اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ جس تنی قیمتیاں راضی ہے اور آنے والے دنوں میں مستقبل میں جتنی اس کی ویلیو ہے اس کے مطابع اس کے ایک اچھی قیمت مارکیٹ کی تیعن کیا جائے تاکہ میکسیمم بینیفٹ مل سکے سرکاری کمپنیوں کو بھی نیشنل بینک کو بھی اور پاکستان سٹیل مل کو بھی اب دوسرا جو مسئلہ ہے ملازمین کا ملازمین کا جب تک گورنمنٹ کی ایرانی کمپن ہوں ان دونوں نے جب تک اس کی ورکنگ کی ہے سارے اس کے کاؤنٹس کا جائزہ لیے ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اوور سٹافنگ بہت زیادہ ہے دنیا بھر کی سٹیل سے اس کی کمپیریزن کیا گیا ہے بارہ ہزار سے زائد ملازمین ہے اور اس کے بعد ان کی ایفیشنسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ سیاسی بڑھتی ہیں تو دیفنیلی سیاسی بڑھتی ہیں اب جو بھی کمپنی ہیں اس نے گورنمنٹ کیا جو بھی پلان پیش کرنا ہے انہوں نے دو ٹوک آ ہوئے ہم چار سے پانچ ہزار ملازمین ریٹین کریں گے باقیوں کو فارغ کریں گے ہم گولڈن ہینڈ شیک دیں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں کچھ ایمپلائیز کی ضرورت پیش بھی آئی اپنا پریشن چلانے کے لیے جب اس کی پروڈکشن بڑھنی ہے سلانہ ایک ملین ٹن سے زیادہ تو اس وقت ہم مارکیٹ کے مطابق جو ہمیں کمپیٹنٹ لوگ موجود ہوں گے کہ پروپر انٹریو کرنے کے بعد اب ان کو ہائر کریں گے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے فارغ کرنا ہے ہم پابند رہی ہے کہ ان کو ہم دوبارہ ہائر کریں گے اب اس پہ اس پہ نکھا جو انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ دو دن سے چل رہی ہے شہر اقتدار کے اندر وہ یہ ہے کراچی کا گورنر کون ہوگا کراچی کا گورنر تو جب نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے محمد زبیر صاحب کا محمد زبیر صاحب جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو بورڈ آف انمیسمنٹ کا ان کو چیرمن لگا دیا گیا تھا وہاں پہ ڈیر دو سال انہوں نے کام کیا اس کے بعد یہ پرائیویرزیشن کمیشن کے اب چیرمن ہے اب مجھے نہیں سمجھا مجھے نہیں پتا کہ ویسے انہوں نے کوئی کام کیا ہے پرائیویرزیشن کمیشن کا نہیں وہ ایک ایچی سی ادارہ تھا جو لیکن گھومن صاحب ٹی وی سکرینوں پر روزانہ نیترہ دیفینڈ کیا ہے نیترہ ہونے کام کیا ہے اپنے سامنے بھائی ہوتے ہیں کیسے دور ان کے ساتھ بھی جھگڑ پڑتے تھے سکرنی کمیٹیز میں بھی جھگڑ پڑتے تھے دور ان کے ساتھ اچھا میں اب جو تھوڑا کنیکشن تھوڑا سا ڈولنے کی کوشش کر رہا کہ کراچی بجواہ اسی مقصد کے تو نہیں بجوایا جا رہا کہ چاہے گے آرام سے گورنلی بھی سمالے کیونکہ کراچی سٹیل مل کراچی کے اندر تو وہاں سے بیٹھ کے آپ کراچی سٹیل مل کے بھی جو پرائیویرزیشن کر رہی ہیں اس کو بیڑے ایسن طریقے کے ساتھ اس کو بھی پائیویرزیشن کر رہی ہے منطق مجھے یہ سمجھا دے کہ ایک بندہ پرائیویرزیشن ایک بہت سپیشل لائز کام ہے کوئی یہ اس میں آپ کو انٹریشنل کمپنی کے ساتھ نیگوشیئیٹ کرنا ہے اس پہ آپ کو جو فیننس مینجر کے ساتھ کرنا ہے آپ نے جو ہیوی سیلری پہ کنسلٹنٹ ہائر کی ہے جو آپ کو پرپوزل بنا کے دیتے ہیں کہ یہ اس ادارے کو اگر آپ نے پرائیویرزیشن کرنا ہے تو اس کی کس طرح سسٹینبل ہے تو وہ کون کرے گا پرائیویرزیشن کمیشن کا بندہ آئی زبیر صاحب ان کی ایکسپرٹیز یہی ہے کہ کسی ادار کیسی کارپرٹ ادارے کو کس طرح بہتر طریقے سے چلانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے مطلب کراچی اکانومک خواب ہے دیفنٹی سسٹی پسینٹ اکانومی اسی ہیں pain کے تحت آپ نے کراچی کو سندھ پروو زیر کو اکانومی ہے اس کی کراچی کی صاحب اسے مطلب آپ کا رویٹ کچھ کرنے گا وہاںlaw 연کر مہارم اینڈریکٹ اور Law Nerd All Elite کے سٹوئیشن کے حوالے سے آپ اپکس کوٹیئر کے لیے بھی کہ معاملات وہ آپ صداری صاحب کے ساتھ ویسے دن کے معاملات اچھے ہیں وہ کوئی ایشو کوئی نہیں ہیں اگر انہیں کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے تو یہی یہی جو ایک سوال یہی ہے کہ پاکستان سٹین مل پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس کا جو بھی فیوچر ہو مستقبل ہو وہاں پہ ساڑھے بار ہزار ملازمین ہیں اور اس ملک کے لیے اس کا حال اچھا نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا ہے اس لیے بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کو پرائیوٹائزیشن کی طرف لے کر جایا جا سکے کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے اندر حاصل ہو سکتی ہیں بہت ساری سیاسی جماعتوں کا اس کے اندر سٹیک ہے پیپلز پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے جنہوں نے بیسکلی زلفقار اولی بھٹو صاحب نے لگوایا لیکن ان کے سیاسی بھرتیاں وہاں بہت ہیوی مقدار میں میں سٹیل مل گئی تو اس ٹائم پر بھی وہاں زیادہ آتر پیپلز پارٹی کے نعرے ہی لگ رہے تھے لیکن سپریم کورٹ کے باہر کس چیز کے نعرے دبے لفظوں میں لگ رہے ہیں وہ ہیں نواز شریف صاحب کے سپیچلی جب ان کے وزراء آتے ہیں پورے ہفتے میں ہنگامہ آرائی بھی دیکھی ہم لوگوں نے دوسرے کے ساتھ تلقلامی بھی دیکھی ہم لوگوں نے پھر دیفنیٹلی نیشنل اسیمبلی میں جو ہوا وہ چیزیں بھی تمام سامنے ہیں پورے ہفتے کا ذرا پریویو آپ کو دیتے ہوئے چلیں خابر صاحب انیکہ اگر ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا خلاصہ اگر میں دیکھوں کیس چلو جو بھی جیتے ایک پارٹی جیتے دوسری پارٹی جیتے یا باہر جو سڑوں پہ سیاست ہو رہی ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھیں اگر کیس پہ تھوڑی نظر دھڑائے نا تو پچھلے ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کیس یہ خیروفیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ پر گہرے مرکوش چھوڑے گا کیس یہ فیصلہ آئے گا تو اس میں تین ایشیوز جو بڑے کریٹیکل ایشیوز ہیں جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا وہ ڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن ہے ابھی تک نہیں ہے سکسی ٹو آرٹیکل سکسی ٹری کے تحت کہ وہ جو صادق اور امین کا وہ جو ویک سی ڈیفینیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کا دائرہ کار کیا ہے وہ کتنے کس لیبل پہ اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں اس کا بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ اس کیس کی جو ججمنٹ آئی کہ اس میں ڈیسیئن ہوگا ہاں پلٹیکلی دیکھیں اب جتنی چیزیں آپ نے دیکھا گوگا کہ جو بیانات آرہے ہیں اور جس طرح سکروٹنی ہو رہی ہے ہمارے پولٹیشن کی نواشری فیملی کی تو ہو ہی رہی ہے کیونکہ وہ اس میں پارٹی ہیں ان کے بچوں کی باہر جائداد ہیں ساتھ ساتھ پچھلے دن وہ خبر آئی تھی جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنے بچوں کو گفت دیئے ان کے بھی باہر آفشور کمپنی ہیں لہٰذا اس کیس کے فیصلے کے بعد ہمارا کوئی پولٹیشن اگر فیوچر میں باہر کوئی آفشور کمپنی بنانا چاہے گا یا پارک لین پر کوئی فلیٹ پریدنا چاہے گا یا کسی دوسری یا تیسرے ملک میں اپنے بچوں کے لیے جائداد کوئی انویسمنٹ کرنا چاہے گا تو وہ سو بار سوچے گا کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں نے یہ کام بلکل صاف ستھرے اور قانون کے مطابق کرنی ہے لہذا میری نظر کے اندر کیس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے سیاست تو آپ کو پتہ چلتی رہے گی پاکستان میں میشہ سیاست چلتی رہی ہے وہ امپورٹن تو ہے کیس تو امپورٹن ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو پیچھے نہیں چھوڑا گیا پیپلز پارٹی پر لازٹ ٹائم کرپشن کے بہت ہیوی چارجز تھے سندھ کے اندر پھر آگئی کیا عوام کرپشن کے چارجز کے بنیاد پر کسی کو پیچھے یا کسی کو آگے کریں گے ہماری سائیکی ہے یا انہی کا حکمرانوں کے حالے سے ہم بات کریں اور اس کو ہم نے ایک ورلڈ جو فینومی رہنا اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جی طرح میں نے پڑھا ہے یا بزرد کی ہے دنیا کے اندر کسی حکمران کے خلاف فینینشل کرائم کا مقدمہ آج تک اسٹیبلش نہیں ہو ہو سکا اور اس کو سزا نہیں ہو سکی چونکہ فینینشل کرائم کے اندر جو آخری دن فیصلہ ہوتا ہے وہ شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے پاکستان کے اندر کیسز بنے سب کہتے ہیں حکومت آج بھی کہتے ہیں پیوز پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ کیا نیکلس سرے محل سب کچھ کہتے ہیں لیکن نیب کے اندر سٹیبلش نیوز ہوگا مسلم اگر شریف خاندان خلاف نیب نے مقدمات کیے بند ہو گئے ثابت نہیں ہو سکے اب یہ جو کیس چل رہا ہے اس نے ایلٹی میلٹی ڈیسائیڈ تو ہونے ہے اس کے اوپر شواہد کے اوپر لیکن جس کیس کے اندر جتنی اہم مور میں یہ داخل ہوتا جا رہا ہے خصوصا جو عساق ڈار صاحب کا جو منی لانڈنگ سے متعلق بیان تھا وہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ شواہد کا حصہ ہے نیب سے جواب طلب کر لیے گیا اور کل نیب کے اندر ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے جو گزشتہ سال نیب نے اس کیس کو ہائی کورٹ کا فیصل آنے کے بعد گزشتہ سال اس کیس کو جو احترقی کا جاری تھی دو ہزار سے بعد کی نیب کے اندر اس نے بند کر دیا تھا اس کیس کو اب یہ کیس ایک اور اہم اس ویڈریکشن میں جائے گا نیکس ویک اندر جب نیب کو بھی اپنا جواب پیش کرنا پڑے گا اور نیب کے پر یہ کوئیسٹن ہے اگر ہائی کورٹ نے اس کیس کو نیب کے اگیسٹ جیسائیڈ کیا تھا تو نیب کا یہ فرض بنتا تھا کہ اس کے اوپر وہ ریویو میں جاتا نظرسانی میں نہیں گیا اس پر ابزوریشن دی جسس کھوسا نے کہ جی نیب کا یہ ایک تو ان کا ضروری تھا کرنا اور دوسرا یہ اس کی جو ویڈیو ہے نا لیگل ویڈیو اس ایویڈنس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کو آپ بالکل ردی کی کوئی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے اور ایز آف ٹوڈے بھی اس کی ایویڈنسی جو لیگل ویڈیو ہے اور کورٹ کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو چلے اگلے ٹاپک کی طرف جاتے اور کیونکہ میں نے نیشنل اسیمبلی کی بات کی تو نیشنل اسیمبلی میں پچھلے دنوں میں کیا ہوا بدنظمی سامنے آئی وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد سپیکر صاحب کی بات نہ ماننے کی باتیں بھی سامنے آئیں آپ کو یاد ہوگا دو ریفرنسز گئے تھے سپیکر صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کا تو آگے الیکشن کمیشن میں بھیج دیا لیکن نواز شریف صاحب کا نہیں بھیجا اس کے بعد سے سوال آت اپنا سٹارٹ ہوئے سے پہلے آیاز صادق صاحب کے الیکشنز ان کے حلقے کے الیکشنز کے بارے میں بھی سوال سٹارٹ ہوئے تھے تو اب سوال یہ ہے خواہر صاحب کہ سپیکر صاحب کی بات تو پی ٹی آئی نہیں اس طرح سے مانتی جس طرح سے شاید ایک سپیکر کی ماننی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ سپیکر صاحب کا وہ سٹیچر رہ گیا جو ان کا ماضی میں تھا بگننگ کے اندر ویسے کل جب یہ پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ چال رہی تھے تو کچھ ٹیلیویجن پر ٹکر چال رہے تھے جو آج کنفرم بھی ہوگا اخبراد کے سٹوری کے اندر کہ سپیکر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مل بیٹھ کے آرام تحمل کے ساتھ سیشن نہیں چلانا دونوں پارٹیز نے اپوزیشن اور ٹریری بینچرز نے تو میں اسطیفہ دے دوں گا میرے خیال میں ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے اور ابھی تک کیونکہ جب میں پچھلے دیکھتا ہوں ڈاکٹر فیمیدہ مرزا جس طرح انہوں نے اسیمبلی کو چلایا یا اس سے پہلے چودیو امیر سیند صاحب انہوں نے جس طرح چلایا وہ بڑا فرق ہے آپ مختلف وقت میں ہمیشہ کلیر پارٹی لائن لے لیتے ہیں وہاں پہ آپ کسی ناپ پریس گیلری میں بیٹھ کے دیتے ہیں وہ اکثر مختلف وقت میں اگر ایسا ایشو آ جاتا ہے جہاں پہ دونوں سائیڈیں آپس میں لڑ جگرتی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حکومتی بینچز کی طرف وزراء کی طرف کہ وہاں سے ہمیں کوئی اشارہ آ جائے تو ہمیں اس پہ کچھ ڈسین کروں یا میں نے اگر کوئی تھوڑا سا ریلیکس سیشن رولز کی کر کے کوئی اگر میں لوگ کرنا ہے تاکہ آپوزیشن بینچز زیادہ ٹائم استعمال کرنے تو وہ حکومتی وزراء جب تک اجازت نہیں دیتے سپیکر صاحب کو جی ٹھیک ہے جی ہم اپنا آپ پلیز ان کو allow کر دیں تو یہ پہلے بات کر لیں پھر ہم بات کریں اس لئے پچھلے سیشن میں بھی یہی ہوا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری ذمہ داری سپیکر کے اوپر ہے آپ کے پاس ساری پاورز ہیں قانونی آئینی ساری پاورز ہیں کہ آپ نے ہاؤس کو رن کرنا ہے وہاں پہ کوئی بھی اگر بد امنی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے ہاؤس کو اچھے طریقے سے نہیں رن کیا جائے اس کی ساری کی ساری ذمہ داری سپیکر صاحب کی ہے ہاں ایک جو آپ نے بات انیکہ کی چونکہ ان کا ایک دفعہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں کوٹ کے فیصلے کے ذریعے واپس آپ کو پتا ہے وہ الیکشن بڑا سخت الیکشن لاہور سے لڑ کے آئے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کی کہ ہی ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں تو وہ تھوڑا سا پارٹی کی طرف وہ جھکاؤ ان کا اس لحاظ سے میرے خیال میں کیونکہ پارٹی ہیں دوبارہ ان کو سپیکر بننے میں بھی مدد کی تو وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو سارے کے سارے ایم این ایز ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے سامنے ہاتھ بانے کھڑے ہوتے ہیں وہ مجال ہی نہیں ہے کہ ان کے حلاف کو کوئی سوچ بھی سکیں عمل تو کرنا بڑے دور کی بات ہے لیکن ایز سپیکر آپ کو انڈیپینڈنٹ جو ایک امپارشل ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور ایک انڈیپینڈنٹ سٹینس آپ کو لینا چاہیے تقاضی تو اس سیٹ کا تقاضی تو یہی ہے لیکن پھر وہ انسانی کیفیت سامنے آ جاتی ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف بولے اور اتنا برچڑ کر بولے اگر پوری جماعت بولے تو آپ کے مائن میں ویسے حجت ہے کہ شاید یہ کبھی چاہتے ہی نہیں کہ میں سپیکر رہا ہوں یا میں چاہتے ہی نہیں کہ بات سکون سے آگے بڑے پی ٹی آئی کے معاملے میں کہیں سپیکر صاحب کا یہی اب رویہ تو نہیں ہے ظاہری طور کے اوپر تو یہی لگتا ہے لیکن جس طرح گمان صاحب نے بات کی اور گزشتر انہوں نے ایک پیشکش بھی کی اگر یہی صورتحان رہی تو میں مصطافی ہو جاتا ہوں یہ تو ایک ظاہری سی پیشکش ہے لیکن ان کا استیفہ دینا پوسیبل نہیں ہے جس طریقے سے وہ ہاؤس کو رن کر رہے ہیں اپنی جماعت کے اعتماد کے این مطابق لیکن ایک کام سپیکر یا صادق صاحب کو ضرور کرنا چاہیے گا اگر وہ مصطافی نہیں ہو سکتے اور جو توقعات یا پوزیشن کو جس طریقے سے وہ ہاؤس کو رن کریں اگر وہ اس طریقے سے بھی نہیں چلا پا رہے تو یہ جو ایک ہنگامہ ہوا سب نے دیکھا جتنی بری طریقے سے وہاں پہ سلسلہ ہوا سارا ان کو ایک حمد ضرور کرنی چاہیے فوٹیج موجود ہے کمیٹی بنائے تحقیقات مکمل کر کے جو بھی یہ کنسینسز کے ساتھ فیصلہ کریں ایکٹیز کو ڈسٹرپلری ایکشن ضرور کریں ایکٹیز کو سسپینڈ کریں کوئی ایکشن لے تو صحیح نا تاکہ آپ کے اوپر جو جانب داریت تک سوال ہے وہ بھی ہٹے اور اس کے بعد ان کے سامنے آرہا ہے جس نے آگے بڑھ کے وہ ایک ہٹو صاحب نیم میں نے جو ہے انہوں نے تھپڑ مارا اسٹیبلیش ہے کوئی یہ ایک اچھی اخلاقی ایک اچھی اگزیمپل تو آپ سیٹ کیجئے نا تاکہ آپ کے اوپر جو قویسنز ہیں وہ بھی کچھ حد تک ان کی جو تلافی ہو سکے اتلیس یہ چیز سامنے آئے کہ آپ امپارشنلی کوئی کام کرتے ہیں اور اس ویڈیو فٹریج میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کچھ سٹاف ہے نیشنل اسیمپلی کا سٹاف میمبر ہے اس میں سے ایک بندے نے جا کے افریدی صاحب کے موہ پر ہاتھ بھی رکھا اور آپ کو بتا ہے کہ وہاں پر کسی کو ٹسٹ کرنا جو سٹاف میمبر کی طرف سے میں نے اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے جنرلی بھی ایک نیشنل اسیمپلی ہے وہاں آپ عوام کی نمائندے بن کے جا رہے ہیں وہاں ذاتیات کو پیچھے رکھے عوامی مسئلہ مسائل کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے نہ یہ کہ آپ ذاتیات کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں ذاتیات کی بنیاد پر لڑتے رہے اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ قومی اسیمپلی کا جتنا بھی سیشن وہ سسپینڈ ہو جائے اور عوام کے مسئلے حل نہ ہو پائیں عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں سیاست میں بہت سارے لوگ نوجوان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ نوجوان ہیں بیاخر ملکی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی یا پھر نوجوان بننے والوں کے ہاتھ میں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سی جو پیس اف انفرمیشن میری نظر سے گزرا ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ہماری اس ٹائم جو ٹاپ پلٹیکل لیڈرشپ ہے جو ہمارے ملک کی باغ دور جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے کون کس عمر میں ہمارے سب سے جو سینئر محمد ترین سیاستدان ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہ ریکڈ ہے قائم علی شاہ صاحب کے پاس وہ ایٹی 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 ایرز کے ہیں اٹھاسی سال کے ہیں اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ سرتاج عزیز صاحب کے پاس وہ ایٹی سیون ایئرز کے وہ انہوں نے پاکستان کی فورن پلیسی سنبھالی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کو فورن پلیسی کے چیلنجز ہیں وہ ہمارے ستاسی سالہ ماشاء اللہ انہوں نے اور سید دے اور ایکٹیو رکھے سرتاج عزیز صاحب کے پاس سیکنڈ نمبر آ جاتا ہے تیسرا نمبر ہمیشہ کی طرح آپ کے فیورٹ شہریار صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کو میرے فیورٹ میرے فیورٹ کا وہ اس لیے کہ وہ وہ بھی کیونکہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے لہذا میں بھی اس کو سیاستدان تو نہیں ہے وہ تو ویسے ایک بورڈ کے پاکستان کا ایک سب سے جو امیر ادارے کو جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پولیٹیکل بیس پی ہوتی ہے آپ ان کو سیاستدان دیں چلیں میں نکال لے تو ان کو سیاستدان کریں اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب ماشاء اللہ وہ سٹسٹ سال کے ہو گئے ہیں سکسٹی سیون ایئرز عمران ہاں اور خوشید شاہ جو دونوں ایسٹیم اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ دونوں کی عمریں چونسٹ سال ہیں عساق ڈار صاحب ہمارے ملک کی ایکانومی کو آپ کو پتا ہے وہ تھم کی طرح انہوں نے سنبھالا وہ چھاسٹ سال کے ہیں عاصف زرداری صاحب احران طور پر وہ ان سب میں سے یانگے وہ ان کی سکسٹی ون ایئرز کے ہیں اکسٹ سال کے ہیں اس کے بعد چور نصار صاحب آپ کو پتا ہے انٹیئر منسٹری ہمارے ملک کے اندر law and order کی ساری سورتیار جس کو دیکھ رہے ہیں وہ سکسٹی باسٹ سال کے ہیں سکسٹی ٹوئیئرز کے رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیئر میں آپ ان کے بیانات اکثر دیکھیں بڑے تیز و تم بیانات آتا تھا کبھی وہ رو بھی پڑتے ہیں سینٹ میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جو میں ملک کے اندر کرپشن دیکھ رہا ہوں یہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے ان کی عمر جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کی تریسر سال ہے جہانگیر ترین صاحب وہ بھی تریسر برز کے ہیں صدر ممنون حسین صاحب سکس سکس یئرز کے تو یہ اوورال بیو ہے یہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ان میں انرجی آئے اب بتا نہیں ان کی عمروں پہ کیوں چلے گئے خابت صاحب آپ ان کے کام دے جائے دیکھیں میں نے صرف ایک انفرومیشن پیس افرومیشن یہ اینگل ضرور ہے کہ جتنے ساستدانوں کی انہوں نے نام گنوائے جو کہ پاکستان کی عوام کو اور یوت کو لیڈ کر رہے ہیں ایک ایشیو صدود سامنے اتنے سالوں کے ایکسپیرنس کے بعد اور آپ اپنی عمر کے ایک میکسیمم سٹیج میں آپ داخل ہو چکے ہیں قوم کے اندر وہ جو آپ نے اعتماد پیدا کرنا تھا اور جمہوری اداروں کے حوالے سے جو آپ نے اچھی ایکزمپل سیٹ کرنی تھی انفارچنلٹی آپ نہیں کر پا اتنے سالوں کے ایکسپیرنس کے بعد بدترین ماضی کی صورتحات سے گزرنے کے بعد آپ بھی کوئسٹن ریز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو نوجوان کی عدد سامنے آ رہی ہے خصوصاً بیلا وال بھٹو کی زرداری کی بات کریں وہ بھی یوت کو کچھ امپریس نہیں کر پا چلتے ہیں یوت کی بات کر رہے ہیں آپ صدر ممنون صاحب کی عمر آپ نے ساٹھ سال بتائی وہ چھہتر سال کی چھہتر سال کی میں خود حیران چھہتر سال کی ہوں ان سٹھ عرب روپے کی شوٹ فال ہے اس سیماہی کے اندر یعنی ایک کورٹر کے اندر ایف بی آر ٹیکس اتنا نہیں کلیکٹ کر پایا کہ وہ اپنی شوٹ فال کو یا اپنے مارک کو اچیو کر پا اب اس شوٹ فال کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور مختلف طریقے آزمانے پڑیں گے ان طریقوں کے اندر سے عوام کے اوپر اور ٹیکس لگنا بھی ہو سکتا ہے سویل صاحب بلکل ٹیکس بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے لگے گا لیکن عوام تیاری کر لیں کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹیکس پے کرنا ہے کیونکہ ایف بی آر کو روہ مالی سال کی پہلی سماہی کے دوران ان سٹھ عرب روپے کے شوٹ فال کا سامنا کرنا پڑا دو سو تینتیس عرب روپے انہوں نے جمع کیے ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر پائے ڈیفرنٹ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو جی ایس ٹی رفنڈ تھا وہ زیادہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے دیگر شعبوں میں جو اپنے اہداف مقرر کیے تھے وہ اچیو نہ ہو پائے ایکسپورٹرز کو رفنڈ کیا گیا گزرشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ لیکن چونکہ ہم نے ایک جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ جو حکومت نے کرزے حاصل کیا ہوئے ہیں وہ بیرونے ملکے ہوں یا ملکی بینک سے ہوں آپ نے مختلف قوارٹرز کے اندر اور جب فسکلیئر کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے وہ پیمٹس بھی کرنی ہوتی ہیں اب جو شعورٹ فال ہے اور جتنی کولیکشن ہوئی ہے وہ جو ہماری اوورال جو ہمارا ڈیکٹ ہے جو کرز ہے اس کے اوپر جو سرویسنگ ہے جو مارک اپ ہوتا ہے جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پی کرنے کے لیے صرف کافی ہے لیکن جو اپنے پرنسپل اماؤنٹ واپس کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہم کر پا رہے تو یہ سب سے بڑا کنسر نوت ہے کسی بھی حکومت کے لیے اب حکومت کے پاس یا وزارت خزانہ کے پاس اس شعورٹ فال کو کم کرنے کے لیے یا اس کے اوپر اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑا جو آپشن سامنے آیا جس کے اوپر ورکنگ کی گئی ہے وزارت پیٹولیوم کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی وہ یہ ہے کہ پیٹولیوم مصنوعات کے سارفین کے اوپر ٹیکس کی چرہ بڑھا دی جائے پیٹولیوم مصنوعات میں سے بھی دو مصنوعات کے سارفین پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل ان دونوں مصنوعات کی کنزمشن سب سے زیادہ ہے عوام ڈریکٹلی ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں پیٹرول کے سارفین یا ہائی سپیڈ ڈیزل کے لیکن ایف بی آر کے پاس بھی ان دو مصنوعات پیٹرولیوم مصنوعات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ 20 سے 25 روپے زائد ریکاوری کا وہ کیسے کیا جائے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک ورکنگ کی گئے وزارت پیٹرولیوم کے ساتھ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر خصوصا جی ایس ٹی اور پیٹرولیوم لیوی کو بڑھایا جائے آندھے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی شرح کو بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ایک اور سٹیٹی بھی بنائی گئی ہے کہ جب اپوزیشن کا یا تنقید زیادہ ہو جب ٹیکس بڑھائیں گے عوام کا دباؤ زیادہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا پھر ٹیکس نہیں بڑھایا جائے گا آپشن ٹو کے تحت پیٹرولی مسنوات کی قیمت بڑھائی جائے گی جب قیمت بڑھے گی تو پیٹرول کیو پر جو ایک سیٹن پرسنٹیج میں ٹیکس ہوتا ہے سترہ پرسنٹ ہوگا یہ بیس پرسنٹ ہوگا تو آپ کی ریکاوری بڑھ جائے گی ریکاوری بڑھ جائے گی اور ایسا ہی کچھ کیا کیا تھا مجھے یاد ہے جب آئل پرائسز گر رہی تھی دنیا کے اندر تو اس ٹائم پر پاکستان کے اندر بڑے اللہ اللہ کر کے کمی آئی تھی اور کمی کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں جس میں میں بھی وجود تھی کہا تھا کہ ہم اتنی نہیں ختم کر سکتے یا کم کر سکتے جتنی دنیا نے کیے کیونکہ ہمیں ٹیکسز لینے تو ایک سرٹن اماؤنٹ تک ہم ٹیکس بھی لیں گے اسی مسنو وہی پیٹرول کی مسنوات کے اوپر آج بھی ٹیکس بر کرا رہے ہیں آپ کا پوئنٹ بھی لوں گی لیکن بریک کی طرف جانے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ایف بی آر کے حوالے سے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے خامد صاحب آپ کا پوئنٹ رہتا ہے میں وہ سویل یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس پہ ورکنگ کیا اس میں ورکنگ کرنے کی ویسے کیا حضر ہوتا ہے انڈریکٹ ٹیکسز ہے رہاں سے وہ ایکسل چیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے کلک کرنا کی یہ بھی دیکھنا ہے کہ عوام کی چیخیں نہ نکل جائیں اور کتنا لگایا جائیں تو کتنا ہی نکال نہیں ہے لیکن میں تو ہمیشہ جو سوال ہیں سوال یہی ہے کہ دار صاحب نے کہا تھا ہم ٹیکس ریفارمز لے کے آئیں گے صلاحات لائیں گے ٹیکس بیس بڑھایا جائے گا وہ میرا آپ کو اچھی طرح بتا ہے کہ ٹیکس بیس تو کوئی نہیں بڑھا ٹیک ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز کی جو ہے نا بیس وہی بڑھی ہے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا اگر ایف بی آر عدالتوں میں زیر سماد یا عدالتوں میں لٹکے ہوئے انکم ٹیکس کے 391 ارو پر مالیت کی کیسز کو پرسو کر لے تو عوام نئے ٹیکس سے بھی بچ سکتے ہیں اور شارٹ فال بھی خانصہ کم ہو سکتے ہیں میں نے اور آپ نے تو نہیں وہ کیسز حال کروانے ہیں انہی کے پاس بڑے باری برکران فیضوں کے وکیل پڑے میں نے انہیں دیکھیں جا کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے پینل پر فیل پینل پر وکیل ہے لیکن یہاں ہم لوگوں کو وکیل نہیں چاہیے ہم لوگوں کو ٹیکس چاہیے اور وہ ٹیکس ہم لوگوں کو صحیح جگہ پر لگتا ہوا چاہیے عوام ٹیکس چوری اکثر اوقات اسی لئے کرتے ہیں اکثر لوگوں سے بات تو تو کہتے ہیں ٹیکس دے کر کیا فائدہ ہوگا کدھر لگے گا ہمارا ٹیکس تو جبان گرم نظر آ رہا ہوگا کہ عوام کے ٹیکسوں کی چوری نہیں کی جا رہی عوام کے ٹیکسوں سے واقعی میں کام ہو رہا تو پھر ٹیکس دیے بھی جائیں گے لیکن ٹیکس کی بات کریں تو پھر ٹیکس تو سارے لوگوں سے لیے جاتے ہیں ملک کے ہر شخص سے لیے جاتے ہیں ملک کے ہر شخص کا حق ہے اور فاتہ والے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کے پی کے میں زم کیا جائے ہمیں پروپر قومی دھارے کے اندر لائے جائے لیکن فاتہ ریفارمز کی مخالفت ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہے یہ خابر صاحب کون کون کر رہے ہیں ایک وہ فضل الرحمن صاحب تو ہم لوگوں کو ایسے نظر آ رہے تھے تیس جنوری کو اچھک زئی صاحب نے اسلامباد کے اندر ایک جلسہ رکھا ہے یہ فاتہ ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنی سی سرطاج عزیز صاحب نے جس نے ان کو لیڈ کیا تھا وہ مہینوں کی میٹنگ سے بعد انہوں نے انہوں ریکمنڈیشن دی اور اس میں مزید کی بات جائے کہ جب ریکمنڈیشن نیشنل سمجلی میں پریزنٹ گی تو اکراس دا بورڈ خیبر پکتون ہاتھ سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی نہیں سپورٹ کیا اور باقی بھی سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اس میں صرف دو پارٹیز اچھک زئی صاحب اور مولان فضل الرحمن صاحب وہ اپوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں سے بات نہیں کی گئی منسٹری آف سیفران جو اس کی فوکل منسٹری ہے انہوں نے جو ڈیٹیل ریلیز کی ہے کہ کس لیول کی ڈسکیشن کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چار ہزار جو ٹرائبزمن وہاں پہ جو ٹرائبل جو ایلڈرز ہیں ان سے بات کی ہے اسی طرح ہم نے کوئی تین ہزار جو ملکس ہیں وہاں پہ اس فاٹا ایری ڈیفرنٹ ٹرائبل ایجنسیز میں رہتے ہیں ان سے بات کی اس میں کہنے پانچ سو کے قریب وہاں پہ جو لائرز ہیں وکالہ ہیں جو اس ایریے سے بلانگ کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم نے لیگل انپورٹ لیا ہے کہ کس لیول کے ہم نے آگے بڑھنا چاہیے اس کے ساتھ وہ کہہ دیں کہ ٹوٹل جو تیس ہزار کے قریب لوگ کے ساتھ ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے میٹنگز ہوئی ہیں ایٹ آل لیولز ملکس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ بھی اور وہاں پہ جرگے بھی بڑے لیول پہ کچھ ایسے جرگے بھی وہاں پہ کیے ہیں کہ وہاں پہ آٹھے دس ہزار لوگ کٹھے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کیا لوگ چاہتے ہیں وہ تو سارا کچھ ہے اس کا ہے بسیکلی اس سٹوری کو ڈسکس کرنے کا پوائنٹ یہ ہے یہ ساری کی ساری ہو رہی ہے سیاست کیونکہ فاتح کوئی امرج کیے جا رہا ہے جو ڈسین ہویا ہے کے پی کے ساتھ کیونکہ اس کا لیتا پروونس نام جائیں کے پی کے ساتھ امرج کر دیں کے پی کے ساتھ امرج کرتے ہیں وہاں ہے پاکستان طریقہ انصاف تو وہ جو ایک ایڈوینٹیج ہوگا اگلے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف یہ کہے گی کہ دیکھیں ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے آئے جو فاتح کے رینے والے لوگ ہیں ان سے ووٹ مانگیں گے تو یہاں پہ یہ جائے گا ان کی اگنس آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمن کا بھی وہاں پہ ان کی بھی کانسیچونسی ہے اچکزئی صاحب کی ہے تو ساری کی ساری سیاست ہو رہی ہے اب سوال جو میں ہمیشہ ریز کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اچکزئی صاحب اور فضل الرحمن صاحب ہیں حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ کے اتحادی ہیں تو آپ گورنمنٹ سے بھی یہ پوچھنا چاہیے اگر وہ آپ کے اتحادی ہیں تو خدا خواہ کر ان کو پاس برادی میں لالیں حکومت اتحادیوں کو مطلب پپٹ تو نہیں ہے اتحادیوں کی اپنی تھوٹ بھی اپنی سیاست بھی جب اتنی لمبی چوڑی ڈسکیشن ہوئی اور یہ ریفارمز کی جو ریکمنڈیشن تھی کمیٹی ریفارمز کی ریفارمز کی ریکمنڈیشن تھی آپ نے کیابنٹ میں لے کے گئے آپ نیشنل سمبلی اور سیننڈ میں لے گئے گئے اس سے پہلے پھر آپ نے اتحادیوں سے اتحادیوں سے بات کر لیتے آپ یہ کریں اتلیس ڈسکیشن کر لیتے لیکن پی ٹی آئی کو بھی تو ایک ڈسیڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ ڈسیڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ فاتح ایک ایسا علاقہ تھا جہاں بہت زیادہ ڈی سٹیبلائزیشن تھی وہ جب کے پی پی کے کے اندر زمب ہوگا تو آنے والے الیکشن کے اندر اور آنے والے ٹینئور کے اندر اور زیادہ چیلنجز بڑھ جائیں گے پہلے جو کی پی کے اندر چیلنجز تھے وہ پی ٹی آئی پورے طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو ختم نہیں کرتا دیکھیں اگر تو پی ٹی آئی کے لیے چیلنج ہے نا پھر تو گورمنٹ کو مانویلہ فضل الرحمن صاحب کو آن کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کے تحریک انصاف نہیں مسلم لقنون نہیں جمعیت علم اسلام نہیں پورے ملک کی جو امن و مان کا قیام ہے جو وہاں دشتگردی کا خاتمے کا انصار ہے وہ فاتہ پر بنصر ہے نو سو رو پیسے زائد کا پیکج تیار کیا گیا ہے فاتہ کیلئے وہاں پر آپ نے نیا فاتہ تیار کرنا ہے اب آپ اگر آپ سیاست کریں گے کہ اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے مجھے یہ ڈسیڈوانٹیج ہے اور میں نے اپنا وہاں پر رول لینے ریکنسٹرکشن آف فاتہ کے اندر میں نے یہ ایڈوانٹیجز لینے اس کو ڈیلے کر کے آپ الٹی میٹری ان لوگوں کو ان طاقتوں کو دوبارہ سٹینکتن کریں گے جس کی وجہ سے وہاں پر دشتگردی پنپتی ہے امیڈیٹلی اپنے ان کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس ری فارمز پیکج کو اڈاپٹ کریں فاتہ کے اندر تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے سو ارہو روپے سے سلانہ کا زیادہ کا وہاں پر خرچ کرنے کا پلین ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ورنہ پھر سارے بیٹھ کے رونا روئیں گے اور یہ سیاسی جماعتوں کی ہاتھ بھی اس سے کچھ پلے نہیں ہے یہ پوائنٹ بلکل بجائے کہ سیاست اس پوائنٹ کے اوپر ختم ہونی چاہیے وہاں فاتہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دیئے ہیں وار اگنس ٹیررزم کے اندر تو اب جب حقوق دینے کی باری ہے تو حقوق بھی دیئے جائیں اور بلکل دیئے جانے چاہیے اور حقوق تو ان لوگوں کو بھی دیئے جانے چاہیے جو کہ گورنمنٹ ملازمین گورنمنٹ کے لیول پر ان کی پینچن بڑھنی چاہیے لیکن پینچن کون روک رہے ہیں وہ ادارہ جو کہ کسی سمانے میں گورنمنٹ کا تھا لیکن اب گورنمنٹ کا نہیں ہے حکومت نے ان سے بات چیت بھی کی تھی اور کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز کے اوپر آمادگی بھی ظاہر کی تھی اس کمپنی نے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کمپنی حق دینے کو تیار نہیں خاور صاحب پی ٹی سیل پینچنرز کے ساتھ کیا کرے ہیں انیکہ جو شیئر ہولڈنگ ہے پی ٹی سیل کو دوہزار چی ساتھ میں پرائیوٹائز کیا گیا تھا جنرم شرف صاحب کے زمانے میں اور جو شیئر ہولڈنگ ہے سکسٹی سیون پرسنٹ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کیا اور ٹیس پرسنٹ جو ہے وہ ہے ایتسالات جو یو ای بیسٹ سوہل کمپنی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے کچھ چالیس ہزار پینچنرز ہیں آپ کو پتا ہے انیکہ کہ پاکستان پی ٹی سیل پاکستان ٹیلی کمپنیشن جو کمپنی ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی اب بھی ہے اور ان کا ریویریو ہمیشہ اچھا رہتا تھا سرورس بہت اچھی دیتے تھے اور اس کا آپ کو ریسپونس اچھا ملتا تھا بلنگ پروپر ہوتی تھی اس لئے اس کو بیچ دیا گیا وہ جو اس کے ایک ایک بلین کے قریب ڈالر ابھی ملنے ہیں آپ کو ایتسالات والوں نے آپنو دینے ہیں وہ سوہل کے پاس کوئی انفرمیشن ہے وہ یہ بتائیں گے اگین چالیس ہزار پینچنرز ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اس کمپنی کو دی میند کی ہے اس کمپنی کے لیے سرب کیا چالیس ہزار پینچنر آپ اندازہ کریں کہ چالیس ہزار سوہل فیمیلیز ان کا ان کا بیٹ ان بٹر اسی وہ جو پینچن ہے یہاں سے ملتے ہیں اب ہوا اسیو کیا ہوا گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے آنونس کی بیس فیصد پینچنز کی وہ اس میں آ آ آ آ بڑائی پینچنز آ آ اینوال بجر کے دوران اب یہ پی ٹی سیل والے نہیں دے رہے وہ چالیس ارب روپے کے قریب انتے ہیں اب یہ سینر کی کمیٹی کے اندر جب اسیو رسکس ہوا ایک دن پہلا انہوں نے کہا کہ پی ٹی سیل والے کہتے ہیں اگر یہ چالیس بلین ہم نے پینچنرز کو دے گیا تو ہماری تو کمپنی ڈوب جائے گی اور پی ٹی سیل کا انفرسٹرکچر آلیڈی بہت زیادہ وہ برے حالات میں تو ہم نے وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے تاکہ کمپنی چلتی رہے سوال یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیچی تھی اس طرح نہیں پتا تھا اس ٹیم تو آپ نے اتنے اس میں ڈالرز بھی کمائے یہ سارے اگریمنٹ بھی تھا ان کا انفرسٹرکچر کسی زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا کیا انفرسٹرکچر اچھا ہوتا تھا سروس اچھی ہوتی تھا یا یہ ہوتا تھا کمپیٹیشن آج سچ کوئی نہیں تھا کمپیٹیشن بہت آگیا ہے نہیں دیکھیں کمپیٹیشن پوری دنیا کے اندر جو جو سٹیٹ بیکٹ ٹیلی کمپنیز ہوتی ہیں اگر میں کہوں گا آپ بھی باہر رہی ہیں امریکہ یوکے کہیں پہ بھی جائیں وہ ہمیشہ آگے جاتی ہیں یوکے کے اندر جو بریٹش پوسٹل ہے چونکہ وہ پرائیوٹائز طریقے سے یہ رن کی جاری ہے لیکن وہ بہت ایک پروفٹیبل ادا رہا ہے اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر جو سٹیٹ اون کمپنیز ہیں جو سٹیٹ کی بیکنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آتا ہے اب یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے موبائل سیل فون سارے آگے لیکن پی ٹی سیل پی ٹی سیل اور اس کی بھی اگین وہی ہے وہ مسئلہ یہاں پہ بھی وہ جائدات کا پروپٹیز کا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں پرامس کیا گیا تھا وہ ساری پروپٹیز نہیں مینے لہٰذا ہم ایک ملین ڈالر نہیں دیں گے اچھا وہ ڈیٹیل کی طرف بھی جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ یہ عجید منطق ہے کہ اچھا ادارہ کام اچھا کر رہے ہیں تب بھی پرائیوٹائز کر دیں برا ہے خسارے میں ہے تب بھی پرائیوٹائز کر دیں یہ کیا منطق ہے نکہ بدقسمی سے حکومت پاکستان کی جو سٹیک سے پیٹسیل کے اندر جو حکومت کا رول تھا وہ ہر دور کے اندر وہ رول پلے نہیں کیے گیا جس کی وجہ سے پینشنر خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اتنے انہوں نے اتجاد مظاہرے کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن پیٹسیل کے انتظامیات تس سے مس نہیں ہوئی چونکہ جب جو ریگولیشنز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی اپنی جو اس کی ضمیدالیاں تھی وہ پوری کری یا نہیں کری جب وہاں سے سوفٹ کرن ملے تو پھر اسی طریقے سے ہی کیا جاتا ہے اب دوسری بات آپ نے کی کہ کمپیٹیشن بڑھ گیا کمپیٹیشن بڑھنے سے مارکٹ ایکسپینڈ ہونے سے پیٹسیل کا ریوینیو بڑھا ہے اور پیٹسیل نے اپنی اس پوزیشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا گھومنس آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹ آنڈ آپ جو کمپریز ہوتی ہیں وہ بہتر دنیا میں پرفارم کرتی ہیں پیٹسیل نے اپنی اس پوزیشن کا بھرپور استعمال کیا ہے ایکسٹر آرڈنی ایڈوانٹیجز لیے بلکہ سمٹیمز رولز انڈ ریگولیشن سے ایڈوانٹیجز لیے میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں تھری جی اور فور جی سرویسز جب یہاں پر سٹارٹ ہوئیں انہوں نے اپنے ایک سٹیٹ آن ادارہ تھا نا ایک ایڈوانٹیج تھا اور پہلے سے اس کے پاس بڑی مارکٹ کیپ کرتی انہوں نے ایڈوانٹیجز لیے وہ سرویسز جو ان کو الاؤ نہیں تھی وہ انہوں نے جاری کی پی ٹی اے نے کئی سالوں کے ایفرٹس کے بعد کیس لیٹیگیشن کے بعد وہ بعد میں بند کروائیں ریوینو میں ان کا بڑھا لیکن جب آپ کی ویل نہیں ہوتی اور آپ کا میکسیمم کوشش یہ ہوتا ہے حکومت کا چیک ان بیلنس سٹرانگ نہ ہو تو آپ کا ہوتا ہے کہ میکسیمم پیسہ گریب کیا جائے میکسیمم پیسہ گریب کیا گیا ملازمین دھکیے کھا رہے ہیں اس کے بعد اب ایک نیا پلین آ رہا ہے جس کے تحت وہ تین سو سے سارے تین ہزار تین سارے تین ہزار ملازمین کو مزید گولڈن ہینٹ شیک آفر کر کے نکالنے کا پلین کر رہے ہیں ریوینیو انکریز ہو گیا آپ نے سروسز وہ دے دی جو آپ کو الاؤڈ نہیں تھی قوالیٹی بھی امپروو ہو پائی یا نہیں قوالیٹی کی صحت تک امپروو ضرور ہوئی ہے لیکن کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں پیٹسیل کی میں خود دو چار کا افیکٹ ہوں اسلامباد شہر کی بات کر رہا ہوں وہاں پر ایسی ایسی کمپلینٹس آئیں کچھ ہمارے جنرلیس دوستوں کی تھی میں یہ بتا رہا ہوں ہم نے آن لائن سسٹم کے تحت ہم نے کمپلینٹ کو ریجسٹر کروایا ٹس سے مس نہیں ٹیلی فون کالز کی ٹوئی ٹس سے مس نہیں والٹی میٹ تھی پیٹسیل کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے جی ایم لیولز کو ریکویسٹ کرنا پڑی کہ خدا کے لیے یار کچھ رحم کریں اور ہم جنرلیس تو جا سکتے ہیں ہر کوئی نہیں جا سکتا اس لیول پر ٹیک اپ کرنے کے بعد پھر بڑی مسکل سے شکایات نازالا ہو وہ جو آٹھ سو ملین ڈالر جب ہی اعتصالات میں دینے ہیں وہ اگر آجے تو سارے مسائل حال ہو جائیں گے گورنمنٹ وہ آپ کو بتا زرداری ساتھ کے بھی آپ وہاں پہ یو اے گورنمنٹ کے ساتھ بڑے خاص تعلق ہیں اب یہ اس گورنمنٹ کو تو ان کو قطر سے بھی ہلپ چاہیے جسرا سویل نے کہا سعودیس کی بھی ہلپ چاہیے اپنے ملک دوسرے ملک کے جاری اور اس ملک کے لوگ جنہوں نے اس کمپنی کو صرف کیا تھا ان کے حالت ازار حالت ازار کی بات کریں حالت ازار کے لیے کراچی کا روک بھی کرتے ہیں اور کراچی میں بہت ساری جگہوں پر حالت ازار دیکھنے والی ہوتی ہے اور حیران رہ جاتا ہے کوئی بھی شخص دیکھ کر یہ وہی شہر ہے جو کہ سکسٹی پسنٹ اکانومی میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ وہی شہر ہے جسے سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا یہ وہی شہر ہے جہاں کہا جاتا تھا کہ پڑھنے اور پڑھانے میں پاکستان میں سب سے آگے ہوگا لیکن اب حال یہ ہے کہ وہی جامعہ کراچی جس نے بڑے بڑے سکولرز پڑیوز کی ہے وہی جامعہ کراچی جس کی ایڈوکیشن کی مثالیں دی جاتی تھی اب وہاں اسادزہ کی تنخواہیں دینے میں مسئلہ آگئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے جاتے جاتے جو پچھلے جاتے جاتے کئی ایسے دیسیشنز کر دی ہے جو کہ شاید ان کو کرنا نہیں چاہیے خاور صاحب یہ نکالنا رکھنا یہ تو آنے والے وائس چانسلر یہ امیگا آپ نے بڑا اچھا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ کہ پاکستان میں جامعہ کراچی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے وہاں سے بڑے بڑے سکولرز انٹلیکشوال ہمارے ملک کے اندر کراچی پہلے کیپٹل بھی تھا تو وہاں سے ملک کو سارے ڈرائیڈ کیا ہے وہاں پہ جو مین پر وہاں سے نکھتی ہے لہٰذا اس کا جو کراچی یونیورسٹی کا ہمارے ملکی تاریخ کے اندر ایک رول ہے وہ ہمیشہ کہکت ہے کہ سنائی حروف میں لکھا جائے گا اب یہ جو میں صرف ایک سٹوری ہے اس کا صرف ایک ہی اینگل میں کرنا چاہوں گے 23rd of January کو ڈاکٹر کیسر صاحب کا پتا چل گیا اور نئے وائس چانسلر صاحب آ رہے ہیں انہوں نے بارہ ملازمین کو جو ان کے بقول جو خبروں کے وہ ان کے چہیتے ہیں ان کو آپ نے جو نیکسٹ گریرز میں پرموشن دے دی اور ساتھ ساتھ میں تین چار ایسے لوگ تھے سینر پوزیشن پہ جن کے ساتھ آپ کی کچھ لگتی ببتی تھی آپ نے ان کو فارغ کر دیا سوال وہی ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر کیا ایون ڈیویلپڈ برڈ کو تو چھوڑے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں ابھی جب جنرل رحیل شریف جا رہے تھے تو اس بہت زیادہ اس ٹائم نا بہت زیادہ پرموشنز اور اپوائنمنٹس ڈیو تھیں کچھ لوگ کچھ اینے ریٹائر ہو گئے تھے کچھ نئی پوزیشن خالی ہو رہی تھیں تو انٹیل ٹونٹی نائن تھا نومبر ان کے پاس ساری پاورز اتھارٹی سی وہ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ اپنی مرضی کے آفسز کو پرموٹ کر سکتے لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا سارا سار جنرل باجوا ساتھ کے لیے چھوڑا وہ آ کے اپنی مرضی سے اب آپ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اب جب آپ کو بتا ہوگا ہے میرا نوٹیفکیشن آیا ہے تو آپ جانے سے پہلے پہلے یہ کام کر دیا یہ روش ختم ہونی چاہیے ہمارے ملکہ ہمارے نوٹیفکیشن اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی تعلیمی ادارے کے اندر اس طرح کے جب اس طرح کی جو نیپوٹریزم اور اس طرح کا پک اینڈ چوز پالیسیز ہوتی ہیں اس کا پھر امپیکٹ جو ٹرکل ڈون امپیکٹ آتا ہے وہ پھر نیچل لیول پہ آتا ہے پر آہم بندہ سوچتا ہے جب ہمارے ساتزہ جن کی کسی بھی سوسائیٹی کے اندر سب سے زیادہ رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو باقی کو سب کو جائز ہے اور یہ انیورسٹی لیول کی بات ہے نومل چیز سمجھ رہے صرف ڈگری لینے کے لیے کام کر رہے ایسے میں وائس چانسلر کی کچھ تو ذمہ داریاں بنتی ہیں نا کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا انی کا کچھ نہیں بہت زیادہ ذمہ داری بنتی وائس چانسلر کی اور سپیشلی جب آپ جامعہ کراچی کی بات کریں باقی یونیورسٹیوں کے بھی حال ہمارے صاحب میں ہم آنئر آف ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وائس چانسلر صاحب جو نے زندگی کے اندر ڈاکٹر بھی ہیں اتنا ایکسپوئیر حاصل کیا اتنا پڑھا اور اتنی تعلیم دی ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھے کہ جب جاتے ہوئے اپنے جو بارہ مند پسند لوگوں کو جو پرموٹ کر رہے تھے وہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر کے گئے ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر کے گئے ہیں اس کا خیمیازہ وہ بچارے بھگتیں گے آپ نے کنٹوورسی کریٹ کر دی آپ چلے گئے اب اس یونیورسٹی کے اندر جو لوگ اس کے ایفیکٹ ہوئے آپ نے وہاں پہ ایک رفٹ کریٹ کر دی ان کے درمیان اب وہ اس کو چیلنج کریں گے ادام اعتماد پیدا ہوگا جو تعلیمی سرگرمی ہے وہ متاثر ہوں گی آپ نے پورا ایک محول کر جاری خراب کر دیا گھومن صاحب نے بہت اچھی اگزیمپل دی جنرحی شریصہ والی انہوں نے جاتے پہ وہ بھی کر سکتے تو انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد نئے چیف آیا انہوں نے اچھے طریقے سے کیا ایک ادارے کے اندر ادارے سٹنگھن ہوتے ہیں ایک جو اس کے ادارے کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے چیف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بھلا نہیں کر کے گئے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر کے گئے ہیں ادارے کے ساتھ بھی اور سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی نیگر تمہیں ایک اچھا کیو دے دی ہے نیچس وی کم سٹوری کریں ہائر ایڈکیشن کمیشن اور پی ایڈی کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے ایف تو گو اندر نیچس وی کم کریں گے ٹھیک ہے ایف تو گو اندر نیکس ٹاپک رائٹ نا اور بات کر رہے ہیں اسادزہ کے حوالے سے تو اسادزہ کی بات کریں بہت سارے اسادزہ کی کنفرمیشن ڈیو تھی لیکن وہ کنفرمیشن نہ پائی بہت سارے اسادزہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا اسی فیلڈ میں ہے یا نہیں ہے کیا مستقبل میں بھی انہیں استادی رہنا یا نہیں ہے وہ معاشرہ ہے پاکستان کا جہاں کسی زمانے میں استاد کو اتنی عزت و تازیم دی جاتی تھی کہ اس کو والدین کا رتبہ دیا جاتا تھا لیکن آج وہی اسادزہ جو ہیں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نگاہ وزیراعظم نواز شیف کی جانب سے تعلیمی اصلاحات کا ایک منصوبہ جاری ہے جو بڑا ایبجیکٹی ہے اور اس کے بڑا ان کا فوکس ہے لیکن جب یہ کچھ ہمارے سامنے کچھ سٹویشن سامنے آئی ہیں کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ وفاقی نظامات اتلیمات کے اندر چار سو اسادزہ ایسے ہیں جو کہ ڈیلی ویجیز ہیں اور گزشتہ آٹھ نو سالوں سے وہ مستقل ہونے کے منتظر ہیں اور اس کے باوجود یہ بسکلی پیپس پارٹی دور کے اندر جب دوہزار گیارہ کے اندر ایک گورنمنٹ نے ڈیسین لیا تھا کہ جو ڈیلی ویجیز کانٹیکٹ ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جائے یہ ملازمین بھی ان میں شامل تھے دیگر تمام اداروں کے ملازمین مستقل کیا جا چکے ہیں وفاقی نظامت اتلیمات کے اندر بھی کچھ ملازمین کو مستقل کیا گیا لیکن اب یہ چار سو ملازمین ایسے ہیں جو بھی لٹا گیا ہیں بالکل لٹا گیا ہیں اب ان کو مہانہ وہ کام بھی کر رہے ہیں ان کو جو مہانہ چودہ ہزار پہ پہلے ملتا تھا وہ بھی نہیں ملتا تھا لیکن ان کو ایک سٹیٹ آف کنفیئن میں رکھا گیا ہے آپ ان کو نہیں کلیر کر پا رہے کہ ہم نے آپ کو ہائر نہیں کرنا پولیٹکس چل رہی ہے ایک وزارت کے ایڈ کے اندر کچھ افیسز کے اندر اور اسلامباد کے باسر ایک وزیر صاحب کے اگر ان چار سو لوگوں کو جب تارک فضل چوری صاحب نام کیوں نہیں لے دیتے چلنے سار ان کو کر لیتے ہیں تارک فضل چوری صاحب کو یہ چاہیے کہ سیاست سے بالاتار ہو کے دیکھیں کہ جو اسلامباد سے وہ امن ہے تو پھر ان کو اصل جو اسازہ جو اس کے ڈیزرب کرتے ہیں کمیٹیز کی سفارشات آ چکی ہیں سیم سٹیٹس کے جو جو ملازمین تھے اب ریسنڈی پیمز میں بھی ان کو ریگولارائز کیا گیا ہے ڈسین موجود ہیں اب کنفیون کیا کریٹ کی گئی کنفیون یہ کریٹ کی گئی کہ اگر چار سو ملازمین کو آپ بھرتی کر دیتے ہیں تو مجودہ دور کے اندر اس آئندہ ایک سے ڈیٹھ سال میں جو آپ نے نئی بھرتی کرنی ہے اس کے کوئی گنجائش نہیں رہتی اب اس کی بیس کیا بنائی گئی ہے اس اسلحے میں میں نے اس کی کنفرمیشن کرنے کے لیے ڈی جی وفاقی نظامات اطلیمات آئیشہ فروق صاحبہ سے بات کی ان کا پورا موقف لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ ملازمین ہیں جب ماضی بھی ان کی تقرری ہوئی قوائد کے کچھ خلاف تھی کچھ میریٹ کو پورا نہیں کر رہے تھے کچھ کی کولیفکیشن ٹھیک نہیں ہے ایفر بڑس ہیں دیگر جو سیکڑوں ہزاروں ملازمین مستقل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت کی ابزرویشن تھی لیکن گورنمنٹ کے اگریسیان تھا امپلیمنٹ کیا گیا ان کو مستقل کیا گیا اب چار سو وہ بھی اسادزہ ان کے اوپر آپ نے یہ نیٹی گریٹیز نکالی ہوئی اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کرائیٹیریا بنا رہی ہیں جس کے اندر سب ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیں گے ان کو کچھ ریلیکسیشن دیں گے اس میں سے کچھ لوگ جو ذرائے کہتے ہیں کہ سیلیکٹ ہو پائیں گے میبی جو نہیں ہو پائیں گے اس کو پر آپ اپنے لوگوں کے سیلیکشن کریں گے لیکن خدارہ اسادزہ کے ناساد جو پچھلے پانچ چھ سال سے ہم اس سلسل پڑھا رہے ہیں اڈجسٹ ہو چکے ہیں ان کے بچوں کا بریڈ اینڈ بٹر آپ کے ساتھ ہے ان کو جو جس کیلیبر کا ہے جس کی جو کولیفکیشن ہے آپ اس کو اس کلاس کے اندر اس سکول کے اندر اس لیول میں اڈجسٹ کر دیں مجھے اس کی کہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد کے اوپر آپ سے ان کو لٹکایا ہو گا میرا تھوڑا سا بہتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی جاب ہے آپ کسی کی جاب کے گینسٹ نہیں ہیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل کرائیٹیریے کے گینسٹ ہیں اگر ڈیلی ویج پہ کسی بندے کی کوالیفکیشن ہی بالکل نہیں ہے وہ پڑھانے کے کابل ہی نہیں ہے اس کو بھی اس کیڑگری میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ تو وزارت کا بالکل کام ہے ان کو سکروٹنی کرے لیکن اگر ایک بندہ اگر چھ سات آٹھ سال سے پڑھا رہا ہے تو وہ رکھا ہوگا ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ سرف کر رہا ہے تو اس کی سرورس ہے تو پھر اس کو آپ کے ایکسیپ کرنا چاہیے اور اب آپ نے ان کو تنخواہ بھی بند کر دیئے ان کو قریب کرنے کے لئے تنخواہ بھی بند کر دیئے یہ جسٹس ہونا چاہیے چلے اجسٹس ہونا چاہیے اور تنخواہیں کم ہیں ویل فیر کے بارے میں کام نہیں کیا جاتا سادزہ کی ویل فیر بہت زیادہ ضروری ہے ویل فیر کی بات کریں تو ویل فیر فنڈ ورکرز ویل فیر فنڈ اس کے یہاں بھی کچھ اکھاڑ پچھار جاری ہے اور کونسی اکھاڑ پچھار ہے ٹائم کم ہے میں یہ سٹوری کوکلی کریں کوکلی کروں گا نیکہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ ملک بھر کے مزدوروں کے فلاح و بحبوت کے لئے قائم ورکرز ویل فیر فنڈ میں بڑے پیمانے پر بے ذابط گیاں ہو رہی ہیں افسران کا غلط تقرور کیا گیا ہے ایف آئی نے ان انکواری شروع کر دی اس معاملے کو ہم نے اٹھایا تھا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تھا سپریم کورٹ نے اب آرڈر کیا ہے کہ چار افسران جن میں ایک ڈی جی عبدالحبید جمانی صاحب ہیں ڈی جی ایڈمن اکاؤنٹ تاہر کلیم صدیق ہیں ڈیریکٹر نمان شاہ ہے اسسٹر ڈیریکٹر زمیر بلی کے ہیں ان سے متعلقی یہ گریڈ سترہ سے انیس تک پہنچ چکے ہیں بیس میں بھی پہنچ چکے ہیں ان کی غلط اپوائنٹس ہوئی اور یہی افسران اختیارات غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قانون کی دھجیاں بھی کھیل ہوئی ہیں اپنے بچوں کو سکولرشپ کے نام کے اوپر میریٹ کی اگینسٹ پیسے دے رہے ہیں بچوں کی سٹشنی کی جو بکس تھی اس کے اندر خود بود ہے لیکن اب سپریم کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان چار افسران کا اپوائنٹمنٹ کیسے ان کو ابزورب کیا گیا کیسے ان کی پرموشن ہوئی اس کی رپورٹ پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ورکس ویل فر فینڈ کے سیکٹری سعید آوان گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں ایکس پاکستانی لیو انڈیفینٹ پیریڈ کے نام کے اوپر سپریم کورٹ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے وہ ایگزیکٹیو وہ اریجنل سمری مگوالی ہے جو ان کی ایکس پاکستان لیو کے لیے موف کی گئی تھی آٹھ فرمی تک جواب طلب کیا گیا ہے کین افسران کی تقرری کیسے ہوئی کون اس کے اندر ملویش ہے اور اس کے ساتھ سعید آمد آوان کو غیر معینہ مدت کے لیے بیرون ملک کس نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے وہ دیکھنے کہ فواد عزن فواد صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کا تعلق بازتہ رہا ہوں کیونکہ آج کل فورا جیکس پاکستان لیو ہے وہ وہیں سے ساتھ رہا ہوں جی بلکل ان کا تعلق ہونا چاہیے لیکن آپ کے قانون اور قواعد کے اگینسٹ یونجی اب سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہیے کہ یقینا فواد عزن فواد صاحب کا تعلق شاید انہیں نہ بچا سکے اور جو مزدوروں کے نام کے اوپر یہ لوگ کھلوار کرتے رہے ہیں اب یہ بیسٹ ٹائم ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے لیے بھی کہ ان لوگوں کو ایڈنٹی فائے کرے اور ان کے خلافے ایک سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے یہاں ورکرز ہوں یہاں سادزہ ہوں یہاں تو حاجیوں کے نام پر کرپشن ہو جائے کرتی ہے تو ورکرز پینشنرز بچے مریض یہ لوگ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے مسئلہ سارا یہ اگر اہمیت رکھتے ہوتے تو شاید یہاں مسئلہ مسئلہ فوری طور پر حل ہوتے ہیں ہمارے آج کی شروع سے اتنا ہی فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر